بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بھر سے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیب سینٹر میں چبون ہزار ساسو چھتر امرنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار گیانہ کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ چالیس ہزار تیران میں کالز غیر ضروری قرارتی گئیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک آوالین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار پانسو سات الیکٹروننگ چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افسران نے کاملوں کی مدد سے 769 مشکوک س گینگ پولیس نے کیا حوالات میں بند متعدد مورسائکلیں اور لاکھوں کی نکتی برامت ڈی پیو میہوالی کی آر پیو سرگودہ کی ہدایات پر دفتر میں کھولی کے جہری سائلین کی درخواستوں پر سامات مسائل کے ذالے کے لیے متعلقہ پولیس افسران کو حکم جاری میہوالی پولیس کی آمید خوابات کے سلسلے میں الیکشن مورٹنگ اپلیکشن کے سلسلے میں ایک روزہ تربیتی واکشاپ اہلکاروں کو تربیت دی گئی اٹیک پولیس کے افسران کو الیکشن مئر سیکیورٹی ڈیوٹی کے متعلق ٹویننگ سیشن ڈیوٹی پر تیانات افسران کو چکرنا اور تخریب کارناصر کے نشان دہی کے لیے جدید ہیومن سائک کی انڈسٹیننگ اوبزرویشن اینڈ منجمنٹ ٹویننگ دی گئی ریس کورس پولیس اسٹیشن تزین و رائش کے بعد بن گیا شاہکار ویو ایسا کہ سب کو منبھائے شادی بیاں کا فوٹو شوٹ ہو یا بچہ پارٹی کی سالگیرہ یا پولیس کے مطالق کسی بھی قسم کا کام آئی جی پنجاب نے پولیس اسٹیشن کے دروازے عوام کے لیے کھولتی اس کے اوپر کو بات چیت کرنی ہو آپ سے پوچھنا ہو تو وہ آ سکتا ہے اینی ٹائن یہ پبلک آفیس ہے یہ تمام ساسٹو سینتیستہ میں ایسا ای پیس کے اوپر کمپیوٹرائزڈ فرنٹ ڈیس پرنڈیٹویٹو پروسٹس کے ساتھ ایک کلومیٹر ای ریپیٹ ون کلومیٹر کے رنگ روڈ کی کوشٹ میں صحیح موسیٰ نکوی صاحب اور ہمارے حردد عزیز زائی دستر زنمان صاحب نے ہمیں تیار کروا کے دی ہیں جس پہ پنجاب حولیس نے بہت مہیند کی ہے تو یہ جو ہمارے پر بیگراؤنڈ کا سین ہے یہ تھانے سے نظر آتا ہے اس کے اوپر والی فلور پہ بھی آپ ترسکشن کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے بیٹھیں گے پاکستان کے لوگ آج کل آج کل فوٹو شوٹس کر رہے ہیں شادیوں کے آ کے تو بچےوں کی برڈز منا رہے ہیں تھانوں میں آ کے تو اجازت ہونی چاہیے اس کی کس کو روک دینا چاہیے سب بلکل ہونی چاہیے فیصل آباد کی عوام کو جمع پونجی سے محروم کرنے والا دورکنی گینگ آیا پولیس شکنجے میں نو مور سائیکلز اور لاکھوں کی نقدی برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا کیا پچھلے کچھ عرصے سے فیصل آباد سٹی میں ایک ڈاکوں کا ایک گروہ جو شہریوں کو پریشان کر رہا تھا ان کا سٹائل یہ تھا کہ ایک ایک دن میں تین تین مور سائیکلز وہ سنیچ کرتے تھے اور موسٹی مور سائیکلز وہ بلکل نیو مور سائیکلز بائیس اور تیس مارڈل ون ٹو فائی مور سائیکل سنیچ کرتے تھے اس پہ ہم لوگوں نے کام کیا ٹیکنیکل ذرائے سے ہم لوگوں نے دو رکنی ان کا جو گینگ تھا احتشام اور اکشامی اور دوسرا اس کے ساتھ تھا مستنصر یہ دونوں ڈاکوں ہم لوگوں نے اریسٹ کر لیے اس دوران ان سے ہم لوگوں نے نو عدد مور سائیکلز اور تقریب میں بائیس لاکھ روپیہ کیش وہ ریکاور کیا جو انہوں نے مختلف وارداتوں میں شہریوں سے سنیچ کیا تھا اس طرح ہم لوگوں نے یہ جو ریکاورڈ اماؤنٹ اور مور سائیکلز ہیں وہ شہریوں کو ہم لوگوں نے واپس کی ڈی پیو میہوالی نے اپنے دفتر میں کھلی کے چہری میں سالین کے مسائل سنے اور موقع پر ازالے کے لیے احکامات جاری کیے ڈی پیو میہوالی مطیلہ خان نے کہا کہ کھلی کے چہری کا مقصد شہریوں کے مسائل سے براہر آسد اگاہ ہو کر مسائل اور تکالیف کا فوری ازالہ کرنا ہے شہری بلا جیدک مجھے اپنے مسائل سے اگاہ کر سکتے ہیں جن کی دادرسی کو ہر ممکن حد تک یقینی بنایا جائے گا میہوالی پولیس کی آم اندخابات کے سلطلے میں الیکشن مونٹنگ اپلیکشن کے سلطلے میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کے خصوصی احکامات کے روشتی میں پنجاب پولیس کی جانب سے الیکشن دوہزار چوبیس کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آم اندخابات کو مونٹر کرنے کے لیے سمارٹ اپلیکشن اپ مطارف کروائی گئی ہے ورکشاپ میں الیکشن کمیشن سے تربیت حاصل کرنے والے زلعی ماسٹر ٹوینر نے تھانہ سطح پر پولیس افسران اور کانسٹیبلان کو الیکشن مونٹنگ اپ کے بارے ٹویننگ تھی اٹک پولیس کے افسران کو الیکشن میں سیکیورٹی ڈیوٹی کے مطالق ٹویننگ سیشنز کا آغاز سینئر تربیتی آفتہ پولیس افسران نے تھانہ جات میں پولیس افسران کو ٹویننگ تھی آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کے ہدایات پر ڈی پی اٹک ڈاکٹر سردار غیاس گلخان کی ذریعہ نگرانی اٹک پولیس نے ٹوینڈ افسران اور اپنے اپنے تھانہ جات میں دیگر پولیس افسران کو الیکشن ڈیوٹی کے مطالق ٹویننگ کا آغاز کر دیا ہے اہلکاروں اور افسروں کو جدید ٹویننگ کے تحت تخریب کار اناثر کی نشان دہی کے لیے جدید ہیومن سائک کی انڈسٹیننگ اپڈرویشن اینڈ منجمنٹ کی ٹویننگ دی گئی اس موقع پر ڈی پی اٹک ڈاکٹر سردار غیاس گلخان کا کہنا تھا کہ اٹک پولیس دلے بھر کے تمام پولنگ اسٹریشنز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر رہی ہے نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی باخبر رہی اور دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی